ہلو ایفرئیون بلکم ہے آپ سب کا چینل انجو گارڈینی یہ نیچر میں یہ جو پلانٹ کی کٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منی پلانٹ کی کٹنگ سے اور اس میں جو ہے لیپس بڑے بڑے ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں اگر منی پلانٹ کسی وال کے سہارے یا موس اسٹک کے سہارے سٹریٹلی سیدھا گروہ ہو رہا ہے یا پھر کسی پیڑ یا دوسرے پلانٹ میں سٹریٹلی اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے تو جو ہے لیپس بڑے بڑے ہونے لگتے ہیں تو دیکھیں مجھے یہ جو میں آج بنانے جا رہی ہوں منی پلانٹ کے کٹنگ سے اس کے لئے مجھے بڑے لیپس والے ہی منی پلانٹ کے کٹنگ چاہیے تھے آپ بھی بلکل ایسا کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں منی پلانٹ کے کٹنگز کو لے کر بڑے لیپس ہو چاہے چھوٹی لیپس ہو آپ ایسا بنا سکتے ہیں تو ایسے جو کٹنگز ہیں آپ ان کو ایسے ویسنا ہونے دیں اور ویسے بھی منی پلانٹ کو ٹریم کرنی ہے تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک لکڑی کا ٹکرہ جسے آپ کو 10 انچ کے پوٹ میں اس طرح سے سوائل بھر کر لگانا ہے تاکہ جو لکڑی کا ٹکرہ ہے وہ سٹریٹلی رہے اور تھوڑا تیڑھا ہو تو بہت ہی اچھا ہے یا کچھ برانچے تو اس لکڑی کے ٹکرے میں تو بہت ہی اچھا ہے ان سارے کٹنگز کو جو سوائل ہے پوٹ میں اس میں ہی لگانا ہے اور یہ جو لکڑی کا ٹکرہ ہے اس میں ہی اس کو اٹیج کرنا ہے بلکل فکس کر دینا ہے اور دھیان رہے جو بھی کٹنگ آپ منی پلانٹ کے لئے اس میں ایریل روٹ ہونی چاہیے تاکہ جو سوائل میں لگایا ہے کٹنگ کو اس میں جا کر روٹ کی ڈیبلپمنٹ ہو تو دھیان سے لگائیے گا روٹ بھی ہونی چاہیے جیسے ایریل روٹ تب ہی یہ پلانٹ اسٹیک کرے گا گرو کرے گا تھوڑا ٹائم لگے گا لگانے کے بعد کچھ دینوں تک کم سے کم 10 to 15 دیز تک آپ سیمی سیڈ ایریا میں رکھیں اور ٹائم تو ٹائم پانی بھی دے دیا کریں جو ایریل روٹ ایریا باہر دیکھ رہا ہے اور جو لکڑی کا ٹکرہ ہے اس میں بھی آپ پانی کا سپری کریں ساتھ ہی پوٹ کا جو سوائل ہے اس میں بھی آپ کو پانی کا سپری یا پانی دینا ہے تاکہ سوائل جو ہے مویس رہے اور ووٹرنگ نہ کریں نہیں تو یہ جو پلانٹ کی کٹنگ ہے وہ گلنہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ منی پلانٹ کو انڈور رکھ سکتے ہیں ڈیکوریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی بابائے